ڈراما سیرل سلطنت کی آنے والے بھی سور میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ وسیم کی محبت نے تو مہم کو بدل کے ہی رکھ دیا ہے جہاں دوستو آنے والے بھی سور میں آپ دیکھیں گے کہ مہم بھی اب وسیم کے بارے میں سوچنے لگی ہے اس نے یہی بھی دیکھ لیا ہے کہ ایک گنڈے نے اس کے اوپر کیس کو اتنے وقت میں چھوا تک نہیں تھا اور اس نے اتنی حفاظت کی اسے باقی لوگوں سے بچا کر رکھا اور پھر جب مہم کے گھر والے اسے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ ایک گنڈا ہے وہ تم اس کے گھر میں کیسے رہ رہی تھی جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ اس گنڈے نے ہی مجھے اتنے وقت تک بنا دی اور مجھے بچا کر رکھا دوسرے لوگوں سے تو اس میں گنڈا وہ نہیں گنڈے تو وہ لوگ ہوئے جو کہ شرافت کا لبادہ اڑے گھومتے ہیں اور جو اصل میں شریف ہیں لوگ انہیں گنڈے کہا کرتے ہیں دوستو مہم کی یہ بات سننے کے بعد تو مہم کی ماں اسے بولے گی کہ جس طرح سے ہم نے شانواز کو اچھا سمجھا تھا پر شانواز نے ہی ہمیں آج اس موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے اور پھر دوستو مہم سے ملنے کے لیے وسیم اس کے گھر بھی آئے گا جس پر وسیم کو تو مہم کی چھوٹی بین وہاں کھڑا بھی نہیں ہونے دے گی تو پھر یہاں پر مہم کی ماں اسے کہے گی کہ اس سے اندر آنے دو وہ اس کا شکریہ دا کرے گی کہ جس طرح سے تم نے مہم کا خیال لکھا شاید کوئی اپنا بھی نہ کرتا تو وسیم کہے گا کہ آپ مجھے یہ کہ کر پرائے نہ کریں آپ میری ماں کی طرح ہیں اور ان کا خیال کرنا میرا فرض تھا کیونکہ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اور انعید صاحب کے ساتھ کیا تھا اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے میں آپ لوگوں کا گنے گار ہوں جس پر وہ اسے کہے گے جس پر دوستو یہاں پر مہم اور باقی اس کے گھر والے کہیں گے کہ اس کے لئے ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور پھر دوستو یہاں پر مہم بھی اسے روک کر کہے گی کہ اس سب کے لئے تینک یو وسیم تو یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہونے لگے گا کہ یہ مہم باتیں کر رہی ہے مجھ سے وہ اتنا اچھا کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے اور پھر دوسری طرح آپ یہ بھی دیکھیں گے مہرو کو بہت ہی گلٹ ہوگا کہ اس نے اتنی اچھے انسان کو گھوا دیا وہ جو اس کی اتنی پرواہ کیا کرتا تھا پر اس کے شک نے اور اس کے اوپر غلط بیانی نے اسے اسے دور کر دیا